اگر علماء کی صحبت انسان کے پاس نہ رہی تو اسی صورت میں انسان بھٹک جائے گا مثال کے طور پر خوارج ہیں آپ دیکھئے علی رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک جماعت کے شکل میں یہ لوگ نمودار ہوئے کون خوارج خوارج ایک جماعت کے شکل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں آئے اور ان لوگوں نے خروج کیا بغاوت کی علی رضی اللہ عنہ اور آپ کے جیسے جلیل قدر دیگر صحابہ پر کفر کا فتوہ لگایا کافر سمجھا یہ سب کچھ جو ہے غور کرنے کا مقام ہے صحابہ کی زندگیاں موجود تھیں عراق میں اس کے باوجود یہ لوگ خوارج کیسے ہو گئے بھئی سوال ہے بڑا اہم جب عراق میں صحابہ موجود تھے عمر بن عاصر رضی اللہ عنہ موجود ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ موجود ہیں عناس رضی اللہ عنہ موجود ہیں علی رضی اللہ عنہ موجود ہیں بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں پھر یہ لوگ خوارج کیسے بن گئے جن کے مطالق پیشنگوئیاں ہیں اللہ کے نے بسم کی تو اس کی وجہ بہت ساری ہیں ان میں سے ایک اہم وجہ ان صحابہ سے دوری اختیار کرنا ہے یہ لوگ جو ہے صحابہ سے دور رہے صحابہ کے پاس علم تھا قرآن کا حدیث کا کرنا کیا چاہیئے تھا ان لوگوں کو کہ صحابہ کے ساتھ رہنا رہتے صحابہ سے قرآن سمجھتے صحابہ سے آیتیں سمجھتے تفسیر کا علم حاصل کرتے صحابہ سے حدیثیں سمجھتے اور صحابہ سے دین کی سمجھ حاصل کرتے تو اپنے آپ کو غلط راستہ سے بچاتے ان لوگوں نے ایسے نہیں کیا صحابہ سے دوری اختیار کی صحابہ کے قریب نہیں رہے نہ صحابہ سے علم حاصل کیا بلکہ قرآن کو اپنے دماغ سے سمجھا اسی لئے آیت کی غلط تفسیر کی اور قرآنی آیات کی تاویلیں کی اور آنے والوں کے سامنے خطرناک منحج جس کو خروج کا منحج کہا جاتا ہے اس منحج کو دنیا والوں کے سامنے پیش کیا اسی طریقے سے قرآن کی تاویل کی جو بدعث ہے اس کو شروع کرنے والے بھی یہی خوارج ہیں یہ لوگ صحابہ سے جب دور ہو گئے علم سے دور ہو گئے اور جب انسان علم سے دور ہو جاتا ہے تو وہ پھر بھٹک جاتا ہے جیسے یہ لوگ خوارج بن گئے یہ لوگ خوارج بن گئے علی رضی اللہ عنہ نے جن کا قتل بھی کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن خوارج کے بارے میں بیان فرمایا کہ اگر مجھے خوارج ملیں گے تو میں قوم عاد کے جیسے ان کا قتل کروں گا اور جو ان کا قتل کرے گا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو عجر دے گا یہ حدیث ہے بخاری شریف کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتیں لوگوں کے بارے میں بیان فرمائی تو معلوم کیا ہوا بتانے کا مقصد میرا کیا ہے اگر آدمی علم نہیں حاصل کرے گا علماء کی صحبت نہیں ہوگی دور رہے گا بٹک جائے گا کیوں علم نہیں ہوگا تو جہالت ہوگی اس کے پاس اور جہالت سے ہمیشہ نقصان ہوا ہے جہالت سے کبھی فیدہ نہیں ہوا ہے آدمی شرک کو توحید سمجھتا ہے جہالت کی وجہ سے حرام کو حلال سمجھتا ہے جہالت کی وجہ سے بدعات کو سنت سمجھتا ہے جہالت کی وجہ سے غلط منحج کو صحیح منحج سمجھتا ہے جہالت کی وجہ سے غلط کو صحیح یعنی غلط اور صحیح کا فرق ختم ہو جاتا ہے جہالت کی وجہ سے اسی لئے اسلام نے جہالت کی مذہمت کی ہے علم حاصل کرنے پر عبارہ ہے اور تعقید کی ہے اس بات کی کہ علم حاصل کرو اور دعا سکھائی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ربی زدنی علمہ اور حدیثوں میں جو علم کی اہمیت بتائی گئی ہے اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ علم ایک روشنی ہے جو انسان کو اندھیروں سے بھٹکنے سے گمراہ ہونے سے خسارہ اٹھانے سے بچاتی ہے یا بچاتا ہے علم تو جہالت یا تو انسان کے پاس علم ہو خود علم حاصل کرے تو اپنے آپ کو غلط عقیدے غلط منحج بدعات خرافات سے بچائے گا اگر علم نہیں ہے تو کم سے کم علماء کی صحبت تو ہو علماء کا ساتھ ہو کیوں علماء کا ساتھ ہوگا تو علماء اس کو غائٹ کریں گے علماء اس کی رہنمائی کریں گے علماء کی مثال ستاروں کے جیسی ستاروں سے بھٹکے ہوئے آدمی کو راستہ ملتا ہے قرآنی آیات اگر ہم پڑھیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے تین مقاصد بیان کیے ہیں ایک مقصد سورہ ملک میں بتایا گیا ہے کہ کہ ہم نے ستاروں سے جو ہے آسمانوں کو خوبصورت بنا دیا ہے آسمان ایک وجہ یہ ہے ستاروں کی دوسری چیز اللہ نے قرآن میں فرمے رجوم اللہ شیعاتی بعض ستاریں اس لیے ہوتے ہیں جن کا کام یہ ہے کہ شیطانوں کو مارنے کا آلہ شیطان جو اوپر جا کر آسمان کی خبریں معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو مارنے کے لیے یہ آلہ بنایا گیا ہے تو ستاریں ان کو مارتے ہیں تیسری چیز جو بتائی گئی ہے قرآن میں ستاروں کے مطالق وہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ستاروں سے لوگوں کو راستہ ملتا ہے جو لوگ سمندروں میں سفر کرتے ہیں جو کشتیاں یا جہاز ہوتے ہیں شپس ہوتے ہیں ان کو جو ہے ستاروں سے سمت یا وے یا راستہ ملتا ہے تو ستاروں کا ایک مقصد یہ ہے اس سے انسان کو راستہ معلوم ہوتا ہے تو ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں علماء کی مثال دیکھئے بلکل ستاروں کے جیسی ہے جیسے بھٹکا ہوا آدمی ستاروں سے راستہ معلوم کرتا ہے ویسے ہی دنیا میں بھٹکا ہوا آدمی علماء کی صحبت میں رہ کر اپنے آپ کو غلط راستے سے بچاتا ہے آدمی اپنے آپ کو غلط راستے سے بچاتا ہے کیونکہ وہ علماء کی صحبت میں رہتا ہے تو علماء اس کو گائٹ کرتے ہیں بتاتے ہیں یہ مد بولو یہ کفریہ جملہ ہے یہ کام مت کرو یہ شرک کا کام ہے یہ کام مت کرو یہ سنت کی خلاف فرضی ہے تو اس طریقے سے اس کی رہنمائی کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بھٹکنے سے جہنم میں جانے سے یا جہنم کے راستوں پر چلنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے